کسوری کی یہ بات ہے پھولوں کی برسات ہے بی ایس اسلامی سینٹر دین کی اشاعت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا مِن دَابَتٍ فِي الْعَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَهَا وَمُسْتَعُدَعَا کُلُن فِي قِتَابٍ مُبِين کوئی بھی ایسی چیز زمین تے کوئی بھی ایسا انسان کوئی بھی حیوان کوئی بھی جانور اللہ دیا جنیا مخلوقانے اینا ساریاں دی روزی دازی مالا پاہ دیکھو لے اور اولی بات بھی سن لو وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَهَا اللہ باگ نوے بھی پتائے کہ فلانی مخلوق کی تھی رہن دیئے جتھے کسے دا ٹھکانہ ہیں اللہ اتھے روزیاں پجارے کُلُن فِي قِتَابٍ مُبِين اے لکھ دیتیاں گئیاں نے روزیاں لکھ دیتیاں گئیاں نے مرن تو بیلان تو انو پہنچ کے رہن دیئے اللہ تعالیٰ دی حمد و سنا تو بعد بے شمار لا تعداد رود و سلام امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ آلے سارے نہیں جے بولے توانو ہار جمع دسنا بیندہ ہے سمجھانا بیندہ ہے جمع جے شمس الہدا جے پیار نل پڑھنا دے درود پاک بھی پڑھنا دا والا سیکھو جناب محمد تُسیں کسے بھی پاکستان لی مسجد چے کسے جلسے تھے بیٹھے ہو وہ کہتے جمع پڑھن کوئی توانو کہتے کام جاؤ پڑھنا پہ جائیں درود پاکے نہ اچھی پڑھو کہ اسے مجمع چے پتہ لگ جائے کہ شمس الہدا چے جمع پڑھن والا جے تھے بیٹھے ہیں ایویں درود پاک پڑھو پیار نل جناب محمد اللہ اپنے مصطفیات کروڑا رحمتہ نازل فرمائے میرے واسطے بھی دعا کریا کرو اللہ کریم میں نوں میرے گلے نوں اللہ ٹھیک کرتے انشاءاللہ ٹھیک ہو جگے ہیں بہت تھوڑی جی کسر رہ گی تُسی کوری آمین در تک کال آدیوں انشاءاللہ گلنہ عرش پاک تک پہنچ جانگی ہیں دعا کرو اللہ میرے گلے نوں ٹھیک کرتے اونا میں نہیں پریشان جنہیں میرے یار پریشان نہیں اے بیماری شماری نسان دے نال اندی کبران دی لوڑنی پریشان دی لوڑنی کدی حافظ عبدالعبان صاحب لر لگ پہنگے حاجی سلیم صاحب گرم ہو جانگے تُو جلسے چھڑ دے تُسکون نہیں کردن اے اللہ دی تقسیمیں او اللہ جتھ لجائے گا اللہ اپنے دین لی دعا کر اللہ قبول بھی فرما دے انشاءاللہ اے دن رات دین دے سفر ہوندے رہنگیں انشاءاللہ شام کورد شمس الحدادہ خطیب انشاءاللہ اللہ پاکستان دے کونے کونے تک پہنچائے گا تُسی آمین آکھونا اور تُسی میرے لی دعا کر دیوں اللہ میں تو عدلی دعا کرنا اللہ جنہیں اے سمجھ میں جے بیمار نے شفاہ تا فرما توجہ نالتے انال اللہ اندرے سول دی گل سننی دعا کرو اللہ سن سنا کے عمل دیوی توفیق آتا فرمائے روزی جڑی ہے نا اے حلال کمایا کرو حرام نہیں حلال دا لکما کھان نال نماز پڑھنچے بھی سکون آئے گا اور نفل پڑھنچے بھی سکون حرام دا لکما کھائیں گا اللہ دی قسمِ بیعت اللہ دا تواف کرن لگیاں بھی سکون آئے گا حلال دا لکما آئے گا صدقہ خیرات دیتے ہوں سکون آئے گا جے حرام دا لکما اندر چلا گیاں حرام دا لکما اندر چلا گیاں اللہ دی قسمِ نماز نہیں نفل نہیں اللہ دی قسمِ بیعت اللہ دا کتا توافی اللہ قبول نہیں کرے گا حرام دا لکما کھائیں گا بچیا کر اور پریشان نہ ہویا کر قرآن دا وعد ہے اللہ پار دا قرآن دا وما مل دا بطن فی الارضی اللہ علاللہ رزق و حام کوئی بھی ایسی جاندار چیز نہیں جندہ روزی دا زیمہ میرے کول نہ ہوئے اس روزی دی خاطر چوٹھنا بولیا کر اس رزق دی خاطر پراد بکھینا پہ آ کر اے سونے آم اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان قربے قیام جاکیں یا تِن ناسیں ایسے لوگا جانگیں قیامت قریب جاکیں ایسے لوگا جانگیں جنہ نو پتہ نہیں رہ جائے گا میری رزق جنہ نو پتہ نہیں میری روزی حرام دی کے حلال دی پتہ ہی نہیں رہ جائے گا میری روزی حلال دی کے حرام دی حلال تے حرام دی تمیزیں ختم ہو جائے گی نام اُتوں عواضہ دی حدیث پاک اندر آئے بندہ دور دراجتہ سفر کر کے بیت اللہ اندر چلا جاندہ ہیں اللہ فاغ دے کر دے تواف کر دیں اے فارغ ہوگیں ہاتھ چک لیں دیں دعا مگ دیں اُتوں عواضہ دیں میرے بندیں میں تیریاں دعاوں کو بول نہیں کرنی آم اللہ سونے آم اِس تو وقت کے جائیے کی تھی جے تھے بھی دعاوں کو بول نہیں تھی کی درجہ آنگیں اُتوں عواضہ دیں اجرا لباس پہن کے آئیں ایندے بھی جب کچھ تندہ اوہ حرام دی کمائی دیاں تندہ نہیں جرا لباس پہن کے آئیں حرام دی کمائی دب پہنے آئیں اجڑیاں روزیاں کھا کے آئیں ہرام دی کمائی دیاں کھا کے آئیں میں نو تیرے حج مرے دی پروائی کوئی نہیں اُتے جا کے بھی آواز آ جان گیاں میں نو تیرے حج مرے دی پروائی نہیں اللہ دے پاک پیغمبر جاناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا یاریں حضرت ابو بکر صدیق ایک واری سارے بولو رضی اللہ تعالی عنو اینا دا غلام ایک دن مٹھے آئی لے کے آیاں حضرت ابو بکر صدیق نے اوہ مٹھے آئی بھڑ کے کھا تا لئیں اینو بات پجھن لگے کتھوں لے کے آیاں زنگ اے نکا نکا مسکران لگ پیاناں آن دا یادتیں میں زمانہ جہلیت اندرم حال میں مسلمان نہیں سا بنیاں اے میں میں کٹے والا یعظیم میں کٹے والا یعظیم کسے بندے دین عالم آترا کم اینج ہو جائے گا میں تاں ٹے والا یعظیم اللہ پاہ دیاں قدرتاں کام اومی ہو گیاں جی میں میں آنکھ عظیم اے میرے واحد مٹھے آئی لے کے آئیم اے سونے آم آسان اللہ والیں جنہ نو حلال تے حرام دی تامیدیں حضرت ابو بکر سی دیکنیں فوری اوسے وقتیں اپنی اے شہادت والی انگلیں اپنے گلے چے مارکیں ایک اے کر کے مٹھے آئی ساری باہ نکال دیتیں گین لگے اپنے گولام نو اے سونے آم تے نو نہیں پتاں سرکار دا فرمانے جنہیں حرام دا لکمہ کھا لے آن دی نمازی قبول نہیں ہو نہیں آج ساڑیاں نمازہ چے سکون کیوں ختم ہو گئے آسی پانچ ٹیم دیاں نمازہ میں پڑی جانے ہیں آسی پھر بھی زینی تورتے سانو سکون نہیں آسی بیت اولادہ حاج بھی کارائے ہیں اے سانو زینی تورتے تاں بھی سکون نہیں صدقے خیرات بھی کیتی جانے ہیں زینی تورتے سکون نہیں آسل چے گلے زونے ہیں اے ساڑے کپڑے بھی حرام بھی کمائی دیں آس ساڑیاں اولادہ میں حرام بھی کمائی کھواریں اے سونے آنکل تیریاں نافرمان بن جان گیاں اے تیریاں نافرمان تے بے عدب تے گستاخ بن جان گیاں اے پریشان نہ ہویا کر حرام دے لگے نہ جایا کر حضرت عبد الرحمن بن عوف ایک واری سارے کیا جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے مکہ وعیسن مدینے اللہ دے پاک پیغمبر جانا بے محمد ایک واری درو دے پاک بار وارے بھی پڑو چون یہ دو آنو نظر مار لے جڑے توں کہنے میں تلاکان دے چھڑنا اندنال نکاوی کر لیں آم میرے دو مکاننیں یہ نن نظر مار لے جڑا تنوں پساندے میرا مکان یہ ناچو مکان میو لے لیں حضرت عبد الرحمن بن عوف اپنے پرا حضرت سادنوں کین لگیں آن دنے میرے ویر اللہ تیرے مال چیوی برکت پائیں اللہ تیریاں بیویاں چیوی برکت پائیں اللہ والے میں نو ترے مکان دی لوڑنیں میں اپنا کاروبار کرنا چاننا ہم حضرت عبد الرحمن بن عوف حالانکہ ڈا وڈا تاجریں اے بہت بڑا تاجر سی عبد الرحمن بن عوف لیکن میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیں اے لڑا لگ کے مدینے آئے نے تے دوہاں حد تھا تو ہی خالی آئے نے اس حلام دی خاطر اے صحابہ نے کی کچھ نہیں قربانیاں دیتیاں اے سانو داسوی ہزار دین لگیاں دورے پہ لگ پہندے نے آگ کئی تے جاب تک آپنیاں بیویاں دنال سلاہ نہ کر لیاں انہیں دیر تک تے مسید اللہ دی قسمیں ایک روپیہ وی نا دی دین دی جرتنیں اسی ایک روپیہ وی مسید لالیں جاب تاکے نا دیاں بیویاں نہ مورا لادیں انہیں دی جرت کی اسی اللہ دے خرجیں ایک ہزار روپیہ دے چھڑیں اے سانو دی آئے اے صحابہ سانیں اللہ دی قسمیں دولتاں کی اوہ نا اپنے پینا پرا بیوی بچے میرے مصطفیٰ دے قدمہ توں قربان کر دی تے سان اے سونے آئے دولتاں دی گلک کران دے گلک پھاب دی نہیں اوہ نا اپنیاں بیویاں بچے سارا کچھ دین نہیں سلام توں قربان کر دی تے سان حضرت موسیٰ بن امیر ایک وری کا رضی اللہ تعالیٰ نم اے اوہ شہزار دائیں ایک سوٹ دینیں پاندائیں ایک سوٹ شامانوں پاندیں ایسیاں کوڑیاں تے بے کے جاندیں لوکی ویہ ویہ کے حرانیں انہیں کلمہ پڑھیں انہیں دالی باسویں اندے ماں باپ نے اتار لیاں اندے کلوں سواریاں بھی لے لیاں اے سوڑیاں ٹاٹ بنیں آئیں انہیں پاٹا پراناں جی ہم ایک ٹاٹ بنیں آئیں چادر بنیں یوں میں میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لیاں اپنے ویکھیاں حضرتیاں کھانچے پانیاں گئے اپنے یارولے ویکھیاں کے رو پہ آ فرمان لگ مصب اتری حالتیں جدی کیوں بن گئی آندہ زونے آم میں تو اڈا کلمہ پڑھیں میرے کلوں سارا کو چھلے لیاں گئیں آپ سرکار دیاں کھانچے پانیاں گئیں اللہ زونے آم اس اللہ اسلام دی خاطر اس تیرے دین دی خاطر آج میرے یار کی کی قربانیاں دے رہنیں اوہی وقت آئے سن مصب انو میریں اوہ دے میدان اندر شہیدو گینیں اے صحابہ نے عرض کیتی زونے آم اے ترے مصب انو میر واشتیں اے تو آڈے یار مصب انو میر واشتیں آج پورے جسمتے پان لک کفن بھی میسرنیں اے صد کے جامان سحابہ نے آکے عرض کیتی آن دنے سونے آم پورے جسم نو دھاں پن واشتیں آج تیرے مصب لک کفن بھی مجود نہیں جے سر تے پانیاں تے پیر ننگیں جے پیران تے پانیاں اندہ سر ننگاو جاں دائنم میرے مصطفادی ام اکھاں جے پانی آگر آن دنے اللہ سونے ام میں اپنے مصب تے میں راضی ہو گئیں اللہ تم ہی آسمان تے راضی ہو جاں اے سونے آمنا صحابہ دی شان دے کیا کہنے جنہ دے بارے میری سرکار کہا دیں عرشان والے آم میں نہ تے راضی ہوں میں نہ تے راضی ہوں ساڑی ماں ہم مانجی عیشہ فرما دیا نے آخری ایام اندر سرکار آران دنے عیشہ میرا دل کر دیں آج میں اپنے اہد والے شہادہ دیاں کبران دے جاں آج میرا دل کر دیں میں اپنے ستر یاران دے لاشیں اہد میدان اندر دفرنے میرا دل کر دیں میں انہالی دعا مانگیاں میرے پاک محمدنو انہا پیار سین اہنا اہد والے شہادہ دیں آران دینے میرے صحابیوں اے مصب دے پیرانو اندے سرتے کپڑا کر دیوں اندے پیرانتے کاپٹ کے پا دیوں میرے مصب نو ایمی دفنہ چھڑھوں اے کی کوچھ نہیں کیتا سہابانے اس دین نے سلام دی خاطر حضرت عبد الرحمان نے سارا کوچھ ہی قربان کر دی تیں اے مدینے آگے نہیں حضرت سعاد نو کین لگیں اندنے بھائی جانیں میں نو ترے مکان دی لوڑنیں اے میں کر میں نال میری رہنوائی کر دیں میں نو دراب سارے بزارتیں سمجھا دیں حضرت سعاد کین لگیں میں سارا کوئی سمجھا دیتا ہوں حضرت عبد الرحمان بن نوپن اے نہ اپنا کاروبار شروع کر دیتا ہوں اللہ نے ایسی برکت پائی مدینے دے بڑے بڑے تاجرانچ عبد الرحمان بن نوپ دا نام شامل ہوگی اے میں کچھ عرصے تو بعد ہوں اے میں تھوڑی دیر تو بعد ہوں مدینے دے بڑے بڑے تاجر بڑے بڑے تاجر بڑے بڑے تاجران ہونا چے نہ شامل ہوگی حتیٰ کہ ایک ایک مجلس اندر حضرت عبد الرحمان نے ساتھ ساتھ سو اٹھوی اللہ دیراج خرچ کی تے کسے نے سوال جل گیتا عبد الرحمان کالدی گالے تیرے تینے جلدی دن کی میں پھر گیا ہے اے ڈاک کرو بار کی میں بسی ہو گیا ہے حال کالدی گالے حضرت عبد الرحمان بن نوپ بولتے پوو ایک واری پھر بولو کہنے لگے میں چار کم کرنا ہوں چار کم میں شروع کی تینے اپنے کرو بار اندر میں نوپاتا نہیں اللہ روزیاں دے دروازے کھولی جند ہے پوچھنوالیاں پوچھے عبد الرحمان کڑے کڑے کم کرنا ہوں آندھنے سابتوں پہلا کم میں کدی کرو بار اندر چوٹنی بولیا تو آڈے بھی جویں کوئی خوش نصیب ایسا ہوئے اندھی اسیمی زیارت کر لیے جی راکھے میں دکان تے کدی بھی چوٹنی بولیا کوئی گاجتیں بان چل جو کوہاں سارے زیارتی کر لین کوئی نصیبہ والا بیٹھائے تے بان چکے نا کوئی چک نہیں سکتا انساناں گنے گاراں ہوتے صحابہ دیاں ہستیاں سن کہن لگے آج تک میں کارو بار اندر چوٹنی بولیا تے دوسرا کم میں کرنا ہوں آج تک میں کسے مسلمان دے نال تو کھانی کی تا دکانی ہو رہے تے دینی ہو رہے سو بیچو نبے پر سنڈ دکان دراندہ کارو باریے میں وخامن گے ہور دے دو نمبر بھی دین تھا بڑی خوش نصیبی ہے نو نمبر دین گے چیز دو نمبر بھی مل جائے تھے خوش نصیبوں نو نمبر دین گے وخا کے کیوں گے مسلماناں کہن لگے میں تو کھا کھا دینی کی تا آج زونیا جننو ڈرزی اننو ڈرزی کی تے روزی حرام دین ہو جائے ایک صحابی اپنے بیٹے نو آن دین آن دین میں سفر تے جلے آم کوئی تا کوئی گا گا جائے آونٹ ویچ دینی تے نال داس دینی اے صحابی چلا گیا تے بیٹے نو اٹھ ویچ دی تاناں تے کہن دین پتران دسے آئی کے نئین آن دین ابو دسنا یاد نہیں ریا ساڑے ورگا ہوندہ تے آن دین چلو جان چھٹی آن دین نہیں نہیں بیٹا پیسے میں نو بکڑا دیم اونٹھ لے کوڑا لے کے اندے پیچھے سفر کرنا شروع کر دی تاناں انہوں جاں ملے آن دین باہی جاناں جڑا اونٹھ لے کے جارے ہیں فلاں فلاں حویلی اوتھوں لے آئی آن دین جی اوتھوں ہی لے ہیں اے صحابیان دین سفر نہیں لے آئی کل جا کے زبا کرنا ہیم اندہ گوشت کھانا ہیم یا اندے تے سفر کرنا ہیم اوہ ویکھن لگ بے آن اجی میرے کلوں سوال کیا کر دیں آن دین اللہ والے میں اندے تے سفر کرنا ہیم اے صحابیان دین پھر اونٹھنا لے کے جائیں اے واپس لے آن اپنے پیسے لے جاں اے بندہ بیکھن لگ بے آن آن دین تو کونے میں نو کہنو والاں اے آن دین بھائی گسا نہ کریں جن دین گلوں اونٹھ لے آئیم میں ہوں دا باباں میرے پتر نو دسنا یاد نہیں رہ گیاں تیرے نال تے تو کھاؤ گئے ہیں اے دین ایک لات خرابیں اے زیادہ سفر نہیں کر دیں یا تے پیسے ادھے کٹ کر لیں یا واپس کر دیں تے نالان دے آن دے میں سوا تے پیچھے آیاں جن میرے پیٹ اندر حرام دا لکمہ چلا گیاں تے میری انمازہیں قبول نہیں ہوں گیاں میں نو در لگنڈے آزیم میں تاں تیرے پیچھے ناز کے کھوڑا لے کے آ گیاں اے سونیاں کتی تو ہی ماج گاں بے چن لگیاں دس سے آئے کے نہیں اگئی اے ڈے بھائی ماننے قسمہ جو کے شہوے چنگے قسمے 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 ہونا دائے رویہ بن چکے ہیں پیر پیر تے قسمہ چکی جانگیں او تو آواد آن دیں اوئے چوٹھیاں اوئے چوٹھیاں قسمہ چوکے مال بے چنڈے ہیں اے مال تے ترا بھیکی جاناں میں ترے بھلے قیامت اللہ دن بھیکھنا بھی کوئی نہیں پنجاہ ہزار سال دا دینیں کہ دو مانے پتر انہیں سمالنا او تو آواد آن دیں میں تو چوٹھیاں قسمہ چوک کے آئے ہیں اللہ نے نظر رحمت اللہ تک نہیں کوئی قسمِ خدا دی میں سوچنا بے کی بڑھیں گا ساڑے نار کوئی پمیں بچیا ہوئے قسمِ خدا دی حرام حلال اب پتہ رائی کو نہیں گیا بھی حلال کے حرامے رائی کو نہیں گیا پتہ بس آوے سی مال جدروں مرضی آوے سی بس لگا آوے کہ دو حلال کماندے ساں ایک دو جی کماندے سی پندرہ جی کھان والے سی بھرکز سی ان نو جینے تے نو دے نو ہی دن رات مشکت جنے تامی پوجھنی پہن دی بھئی تامی اینا انہی زمینے انہی دولتیں اینا کرو باریں اللہ دی قسمیں کئی بندے راتنوں گولیاں کھا کے سوندے جیں انہی دولتیں ان آگے میری درخواستیں اپیلیں اپنے مارچ نظر مارو اپنے کرچ نظر مارو ورنہ کہ تے قرآن دی ایت او نا فیٹو ان دی اوے فلا تو جب کا اموالو ہم اللہ اندہ محبوبہ تعجب نہ کر کئیانو میں دنیا تے دولت دے کے سکون ختم کر دیتا ہے کئیانو دنیا تے دولت دے کے نا میں سکون ختم کر دیتا ہے اور دعا کرو اللہ دولت دے وے تے اللہ دلوی حضرت عثمان والا دے وے اگر کئی بندے اللہ دے را جے دین تے اوہ ساری رات نندر نہیں آ دی میں کر کی بیٹھا پرہ لڑی جائے گا باپ لڑی جائے گا بیوی کرو کر دے کے تو کم کیتا دے کیتا کیوں مسیح تے انہیں پیسے کیوں لائی تو تم عاشا بنایا ہے ہر جو میں ہوتے زار دے دے انہیں پائیسو دے آنا ہے اللہ اوہ اللہ بے بندیا خوش ہو کہ انہیں تنوں دین لی قبول کیتا ہے ورنہ تیرے ورکے تنہیں کئی راما چے رول چھڑے انہیں اے انہیں کئی راما چے رول چھڑے انہیں اوہ بڑا قادر کے قدیر انہیں جیو تفیق دے وے تے خوش ہویا کارا خوش ہو کہ اللہ میں انہوں تفیق دے رہے ہیں خوش ہو پھر دعا کر کے رب بانا تکبل مننی اللہ میرا عمل قبول بھی فرمال ہے خوش نصیر مقدرہ والے او لوگ جلی اللہ دے راج دین کہو سبحان اللہ نصیبہ والے ہیں ان کے نہیں ہیں جندہ پیسہ اللہ اسمان تے پسند کر دیں اللہ اپنے کرچے اندہ پیسہ لوان دیں خبردار کوئی سوچے مت سوچے میں انہوں پیسہ لے ہیں نہیں جندہ پیسہ اسمان تے پسند کر دیں اللہ دی قسم اپنے کرچے اوہ پیسہ اللہ اوہی لوان دیں تو کھانا کریا کر حلال کمیا کر حلال قسمانا کھا چھ مال بے چن لگیاں حضرت عبد الرحمان گیاں لگیاں میں مال بے چن لگیاں کدھی تو کھانی کی تام میں بخایا مال ہو رو وے دلتا ہو رو وے تو زیمی وعدہ کروا جتوں بعد اے ڈنڈینی ماراں گے انشاءاللہ دیں قیدیوں رمضان دا مہینہ قریب قریبے جنہ خراب مالے گداما چھ سٹا کر لو نکل جائے گا تو اڈا ہو میں توانوں دسن لگا ہوا رمضان قریب آریا جن مدان توانوں کسے نے دس یا نہ ہوئے جنہ خراب مالے سٹا کر لو گداما چھ پار لو گدام نکل جائے گا رمضان جن عبد الرحمن بن اوف کہن لگے میں کدھی کرو بار جے کسے نال تو کھانی کیتا تے تیسرا کم میں کی کرنا مام کہن لگے میں کرو بار اندر آج تک میں کرو بار اندر آن دینے میں کرو بار جے کسے نو دار مال نہیں دیتا او دار گلوں میں بچنا مام تے چو تھا کم کہن لگے میں کرنا مام میں کدھی بھی گفیاں پیچھے نہیں بے آن کدھی میں گڑیاں پیسیاں دیکھا تر مال سٹاک نہیں کیتا بھی کدھو ایندہ ریٹ گلہ سمانل کریں گا میں او دو ہی بچانگا نہیں تھوڑا جا میں نو منافع اللہ بتا جائے میں اسے ٹیمی مال بچن بھی کرنا ہوں چار کم میں کرنا ہوں اللہ نے لہران بیران کر چھڑیاں نہیں اوہ سونے اور اس کے حلال کما کے کھایا کر اللہ دے پاک پیغمبر جانا بے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمانیں حلال کھاؤ حلال کھاؤں حرام کلوں بچ جانا سونے آؤں آتنو بخاری دی حدیث سنا دے آؤں اللہ دے پاک پیغمبر جانا بے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمانیں ایک پہلے زمانے اندر ایک بندے نو پیسیاں دی لوڑ پہ گئیں انہیں کسے پر آکنوں جا کے پیسے منگلیں آن دے بھائی جاناں میں پریشان آتے تھے مہمان آیاں میں انہوں پیسیاں دی لوڑ پہ گئیں میں انہوں ایک ہزار دینار دے دے چھڑناں انہیں دے موالے بے خیام نہ ایک روپایاں نہ دو نہ تین نہ چارں انہیں ہزار دیناری منگلیں انہوں بے کے آن دے اندا مو متھا بے کے آن دے ہیں آن دے بھائی جاناں میں تنہوں ہزار دینارم انہیں دے دے ناں پر کوئی گواہ دے لیاں میں تنہوں جاناں پہچاناں نہیں اپنا گواہ دے لے کے آن ہم اے بخاری دی حدیث سناں لگاں انہیں اللہ والا آن دے ہیں آن دے بھائی جاناں ایتھے میں انہوں کوئی جاندہ ہوندہم میں اوندے کولی چلا جاندہم یہ تے میرا واقفی کوئی نہیں میں انہوں ہزار دینار دیں وہ آن دے یار اپنا گواہ تے پیش کرناں یہ سوچ سوچ کی آن دے آن دے جے ضروری گواہ لیں نہیں تیرا تے میرا اللہ زامنیں میرا اللہ زامنیں اللہ گواہ بنا کتنوں کینڈیاں میں انہوں ہزار دینار دے دیں اے زونیاں اللہ داناں پویں اے ایمان والے سر چکا دیں دیں زونیاں اللہ داناں پہن دیں اللہ والے دیاں کھانیمیاں ہو جاں دیاں اللہ پاک داناں پہن دیں اللہ والے رو پہن دیں ایک اللہ والا مسیح تے بے کے روندہ بڑھیں اے جدوں ہی نماز پڑھناں دیں اے رو ہی جان دیں لوگاں نے کٹھے آؤ کے پوچھے ہم آج پوچھنے آنگا لکی اے دس دائی نہیں اے کمیچوں سے آناں بابا بول کے آن دیں آن دے آج کسے نہیں بولناں آج جیندے کلوں میں پوچھنا ہم آج دس کے ہی بار نکلے گاں اندہ ایس دو جوان اے صلی اللہ والے نو کول بیٹھا لے ہم اے بابا ہاں دے پتراں تینو اللہ دا واسطہ ہی داس دے کیوں روناں تینو اللہ پاہ دا واسطہ ہی اے داس دے کیوں روناں اے نو جوان یا کھا چکیاں اے صلی اللہ والے بے کھیاں تے رو پہاں آن دے بابا جی کیڑی ہستی دا نا لے دیتا جی ہولتے میں نو دس نہیں پہنے ہولتے سی اللہ دا نا لے دیتا ہے اے شام کو ٹی آو تم ہی اللہ دے نا دا ہیا کریا کر اللہ دے نا دی لاج رکھیا کر کوئی اللہ دا نا لوے تے متھے تے واتنا پایا کر کوئی اللہ دا نا لوے آکڑیا نا کر اے نے ہزار دے اے سو اے نو جوان اے بابی نو آن دے تو اللہ دا نا لے ہون تے نو میں دس دے نا کی گل لیں آن دے بابا جی میرے کرے مہمان آگیں اے نا مہمان آنے میرے کلوں سابن منگیاں آن دے سابن تے ہیں نہیں سی میں گوانڈیاں دی دیوار تم میں ہم سایاں دی دیوار تم اے مٹی لاغیں آپنے مہمانانو دے چھڑیے ہاتھ ساف کرلوں آن دے میں نو دن رات روانی آئی جان دے اللہ نے قیامت نو پوچھے لیا گوانڈیاں دی کند تو مٹی پھڑی ہوتے کیوں پھڑی ہوں میرے کل تے جوابی کوئی نہیں اللہ والے آن دے سامنے اللہ دانا پوے اے نیمی پا لیں دے ہیں اے بھی آن دے اللہ آزامنے اللہ گواہیں انہیں ہزار دنار دیں چھڑے آنا اللہ والا جلا گیا آپنے وعدے تے واپس آیاں اے در در یادے کنارے تیم انہیں وے کھیاتے بیڑا کوئی نہیں کشتی کوئی نہیں اے پریشان ہو گیا ہم آن دے اللہ زونے آم زامن میں توں میں اللہ گواہی بھی تے نہیں دے کے اللہ اللہ گواہ بھی تے نو بنایا ہم اللہ جہاد نہیں آیا میں کی کرام سوچ سوچ کے اندے زین چھ خیال آیا ہم آن سی عقیدہ ہم اے نو آن دے ہی ایمان سوچ سوچ کے آن دے ہم آن دے اللہ زونے آم میں تیرا نا لے کے پیسے کلن لگا ہم میں نو امید آنے تو کدی بھی میری کانڈا نہیں ہوں لگن دے میں گا ہم لگڑ لے کے ایک لگڑ لے کے اندے سراخ مار کے نگ اندے چھ ہزار دنار پا دی تم اتے لگڑ لاتی تیم ایک پرچیویں لے کے وچ پا دی تیم آن دے بھائی جان جہاد نہیں آیا میں لگڑ دے زریعہ پیسے کھلن ڈیاں میں نو یقینے بولو میں نو سانو یقین کوئی نیسر جے گل یقین ہی ختم ہو چکے چھوٹنا بولیے تو کھانا کریے کربار نہیں چل دا گاگ نہیں آن دا اے آن دے اللہ میں نو یقین ہی میں تیرا نہ لیکے لیزن تیرا اللہ تیرا نہ لیکی کھلن لگاں تو ضرور پہنچا دیں گا اوے سارے بولو گل باندیے یقین نال ایمان نال بولو کادے نال ایک واری پھر بولو کادے نال یقین و پختہ کر کے اندر بھی وڑ کے بے جامین یقین و پختہ ہوئے تیرا اللہ دیکھا سمیں اللہ ضرور تیرا رجک تیرے پیچھے پہنچا دے گا کیوں بھی اللہ پوچھانا ہے کہ نہیں سارے تم بولو ذکریہ علیہ السلام نہ ایک دن مریم علیہ السلام دی کفالت اِنہ کو لیں اندر بیٹھا گئے نا کنڈی لاغے تالہ مارک آپ کسے کام چلیں گے ہیں مفسرین لکھیا ہے کہ یاد پول گیا کہ اندر مریم علیہ السلام انسان سن نے یاد پول گیا ہے انسان سن اللہ اللہ دی قسمِ قرآن نے سارے انبیادِ عقیدِ بیان کر چھڑے یاد پول گیا نا واپس آئے کچھ دنہ دو بعد تے زین جے خیال ہے میں تے بارا تالہ مارے ہیں اندر مریم تے پکھانا مارگی ہوگی پیاسانا دوڑ کے آئے ناس آگے نا دروازہ کھو لیا مریم علیہ السلام بھی اگے پھال پہ جنادہ موسمی کوئی نہیں ایسے پھال سامنے پیننگ جنادہ موسمی نہیں ذکریہ علیہ السلام بے کے قبر آگئے اے تم ہی قبر آگئے کر میرے پتر کو اڈا وڈا مبیل کتوں آگئے ہیں پوچھے کر تصدیق کرے کر میری تیہی کو مبیل کتوں آیا ہے میری تیہی نے پانچ ہلار دہ سوڑ کتوں پایا ہے اے میری تیہی دے کنہ جائے کانٹے والیاں کوکے میں دے لیا اندے نے کتوں آئے نہیں اندی بانے نال ملکے لیا اندے کتوں نے تصدیق کر اللہ دی قسمیں تصدیق کرے کر ذکریہ علیہ السلام حالانکہ نبی نے کس دے باوجود بھی در کے تے قبر آگئے پھال باند کمریاں تے کتوں آسک دے نہیں در گے بھی یا اللہ خیر ہوگے تیتے آنے یا اللہ خیر ہوگے بیٹی یہ نبی سی کبر آگئے ہیں اللہ نقشہ قرآن نے بیان کی تے کبر آگئے ہیں تے چھتی نال نا ہاتھ سامنے کر کے پھلاں والے تے کین لگے نی مریم انہا لگی حازا کہو سبحان اللہ پھر کہا دےو سبحان اللہ کین لگے انہا لگی حازا نی مریم تالے باروں لگے نے بے موس میں پھلا کی تو آگئے نے میں تالہ تے باروں مارے ہیں بے موس میں پھلا باند کمریاں جے کون لے کے آیا ہے اممہ جی مریم لے سا مسکرہ بھئیان تے کین لگیاں درد پھرشانیوں نہ کالہ تو ہو آمن اندلہ جنہ پھالا ہے اے سارا لب باغ دی طرفوں ہیں اگلی گل بھی کر دیتی آن دیاں نے ان اللہ یار زوکو میں یا شام اوپے غیر حسام رزکریہ پیغمبر اللہ جنہوں چان اللہ بغیر حساب رزقہ تا کر دین اے اللہ والا بھی اندہ یقین پختائے نام انہیں پیسے لکڑ چے پاکے دریا چے روڑ دی تی اے لکڑ پیسے لے کے جا رہی ہیں امانتہ لے کے جا رہی ہیں اے سونیاں کی دوں تیرا تے میرا ایمان مضبوصی ساڑے پیسے لے کے لکڑانی دریاں ماں چے روڑ دیاں سی کی دوں تیرا تے میرا اے کی دوں ساڑے ایمان مضبوصا نہیں اے دوں ساڑے پیسے لے کے لکڑانی لے کے دریاں ماں چے تار دیاں سی آج ساڑے ایمان کمزور ہو گا نہیں آج ساڑے اللہ دی قسمیں آج کارچے پریشانیاں تے بے برکتی آگیں اے جنہیں پیسے لے نے سن اے دی دریاں دے کے نارے تے کھڑا ہے نام انتدار کرانٹیاں میرا جکر زواب سیاں نہیں انہیں ویکھیاں دینہ دوب گیاں شامہ پا گئیں ہم انہیں ویکھیاں جہاز تے نہیں پہنچے ہم ایک لکڑ تار دیاں رہی ہیں اے بخاری دیاں دی سن لکڑے نے پھل ہیں چلو ہورنا دے بالا نہیں کھڑا جا کے بنا لانگیں انہیں کھڑا جا کے کوڑا ماریا بھی چون ہزار دینار نکل پہنڈا نال پر جیویں لے کے رکھیں آن دے بھائی میں نہیں آسکے آنا اپنا ہزار دینار پکڑ لیں میں اللہ دے ذمہ اللہ دی حفاظت اندر اللہ دی زمانہ دے کے اعزم اللہ دا نالا کے کھلیں میں نو یقینے بولو میں نو یقینے میرا اللہ ضرور پنچا دے وے گا اے سونے آن دو چار دن تو بعد انہیں ہزار دینار ایک ہور پھڑیا ہزار دینار ایندے کھلے آگیا انہوں آگیاں دا بھائی جان دو چار دن لنگا انہیں جہاز نہیں ملے اے لو اپنیاں مانتا اے لو اپنا کردا اگوں نے اینیا کھیا کہ دو دن لیٹ کیوں آئے ہیں آسان اللہ والے ڈر دے سننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن اون دے اندر ایمان اوہ کین لگا بھائی جان اللہ والے جندہ نہ لیکے کھلے عزی اون نے میرے تاکہ مانتا پہنچا دیتیا نے جندہ نہ لیکے کھلے عزی اون نے میرے تاکہ مانتا پہنچا دیتیا نے اوہ زونے ہم بچیا کر حرام دے گولوں حلال کھا حلال کمام اللہ دی قسمیں کدی پریشان نہ ہویا کر اللہ نے ستمی آسمان تیزی مالے لے امام بغوی رحمت اللہ لے این انام والے متنزیر چلے گئے عبراہی بین ادھم سابقہ دیو رحمت اللہ لے ایک دن کھانا کھا رہے سن روٹی کھا رہے سن اللہ والا لکمہ توڑ کے موچے پان لگا این کا وینے چپٹا ماریاں اگوں روٹی اٹھا کے تے کوا اڑ گیاں اللہ والا ویندائی رہ گیاں سوچانچے گم ہو گیاں اوہ ابراہیم تو اینہ کمزور ہیں آج تیرے کنوں تاں کان روٹی کھوکے لے گیاں اللہ والا پریشان ہو گیاں اندھے پیچھے پیچھے ٹورو پیاں اے جدر جدر کوا جا رہے ہیں اندھے پیچھے پیچھے ٹورو پیناں اگاں جا کے کی وے کھیاں جنگل آ گیاں اے چھاڑیاں آ گئیں اے بوٹے آ گیاں نہیں اے کوا جا کے اے نا چھاڑیاں چی اترے ہیں ایبراہیم بن ادھم سابق سیادی و رحمت اللہ علیم اے تھوڑی دیر تو بعد اے نا چھاڑیاں چھے پہنچے جا کے کی معاملہ وے کھیاں اے نا چھاڑیاں دے تھلے ایک نوجوان لیٹے ہیں اوہ شام کوٹیا پریشان نہ ہویا کر اے نا چھاڑیاں تھلے ایک نوجوان لیٹے ہیں آج جن دے دو میں ہاتھ بھی کوئی نہیں تے پیر بھی کوئی نہیں چھاڑیاں تھلے نوجوانیں اے جن دے ہاتھ بھی نہیں تے پیر بھی نہیں اے زونیاں اے زونیاں جے قدی زین جے گلہ آجان تے قدی لنگڑیاں لولیاں والے وے کی الحمدللہ پڑ لیا کر اے قدی زین جے خیال آجان اے زونیاں میرے کل گڑی نہیں میرے کل موٹر سینگل نہیں میری تاں سینگل بھی ٹوٹی جئی انسانے زین جے گلتے آجان دیں اے جدی گل آوے اے نا والے وے کیا کر جنہ کو لٹ پرن لی دو میں پیری کوئی نہیں اے نا والے تاں کیا کر اے جنہ کو لٹ پرن لی پیر نہیں اے زونیاں جے پریشانی آجان اے زین جے خیال آجان میرے کلتاں روزیاں تھوڑیاں میرا کربار تھوڑے اے نا والے وے کیا کر اے جڑے راما جے با ماں تو ٹونڈے بے کے مولال پیسے پھڑن ڈینے زونیاں اے نا والے وے کیا کر اے تو دس روپے یہ دین ہے اے آجان میرے مو جے با دے اے نا دیاں دو میں با ماں ہی کوئی نہیں اے زونیاں سہی دے پی آ کر ترے اللہ نے کمانواتے با ماں دے دے چھڑیاں نہیں سجدے پہ آ کر اے کمانواتے با ماں دے چھڑیاں نہیں اے زونیاں اے زونیاں جے زین جے گلہ آ جائے اے قدیعہ نے آ والے نبی نے آ والے وے کیا کر اے دردر دے ٹھوٹے کھاندے پہریں ار پر پیئے بھی اور تیو نا نو کی پتہ ہے آسمان کے یہ ہے او نا نو کی پتہ ہے زمین کے جیم او نا نو کی پتہ ہے اللہ دیاں نیم تاں گئیاں او اے کروڑا ار بار پیئے بھی اور او نا نو کی پتہ ہے بیت اللہ کے یہ ہے تے میرے مصطفیٰ دا مدینہ کے یہ ہے ار بار پیئے بھی اور او نا نے کچھ وے کیا ہے نہیں اللہ باگ نہیں آسمان کس طرح دے بنائے اللہ چاند تارے کس طرح دے بنائے او اے ٹھوٹے کھاندے پر دیں سونیاں اپنیاں کھان ولے وے کھان کرتے سہی دے پہ جایا کر ایک نا نوجوان راج جا رہے سیکھ مدینہ دیکھنڈیا سم گیل چیکنہ بس ہے ایک گل بنائی سی ایک نوجوان راج جا رہے انہیں کوئی بندہ ملیا یا نماز پڑھ انہیں کہا میں کھا دی نماز پڑھا نماز پڑھتوں کوٹھیاں تیرے کول کاروبار میں کھا دی نماز پڑھا دیتاں انہیں میں نے کی تو نماز پڑھ میں کھا دی پڑھا انہیں کہا رہے میں نہ کریں نماز فرضے پڑھ انہیں کہا میں کھا دی نماز پڑھا انہیں کہا چھائے گا لے انہیں کہا ایک کروڑ لیلہ ایک اکھ دے دے پھر کروڑ دی آنگا اب یہ اکھ دے دے انہوں نے پاغلا میں کیوں دی آنگا وہ آن دے بھی اے ہی سمجھ لیں دو کروڑ میں تیریا دو اکھان دا لہ دیتا ہے تو دو کروڑ دا مالک دائیں گے جنہیں تنہوں دو کروڑ دی اکھان میں تنہوں دو کروڑ بھی اکھان تو اسے رہا لہ دیتا ہے انہوں نے ترکل اکر پیاری لیا تو حال ہی نہیں انہوں نے کی دیتا ہے جنہیں تنہوں اکھان دیتی ہیں مفتی جے تو حالے ہوئی کہنے اللہ نے منہوں دیتا کی جنہیں تنہوں سنو باتیں کہنا دیتی ہیں اللہ دی قسمیں بولن لی زبان دیتی ہیں حالے ہوئی ہیں نا میرے گول ہیکنگ تندرستی ہے اللہ دی قسمیں سارا کھوچیے گئے قدی جاؤں سبتال چکر لا گیا ہوں انہوں بارنچ کئی بندے ایسے مریضے نے کچھ نہیں مانگ دے نہ پیسہ نہ دولت کوئی شہری مانگ دے سوائے سید اللہ تو سید دے دے بس وہ کوئی شہر مانگ دے ہی نہیں اللہ تندرستی دیں یہ سوات اللہ دیا نیمتا ویکنہ آپ نے اوپر ویکنہ آپ نے ہاتھ پیر اکھان زبان سارا کچھ ٹھیک ویک پڑھ کر الحمدللہ اے نوجوان ابراہیم بند ہم کین لگے چھاڑیاں جے پہ ہیں جے میں ویکھیا گھوڑ دے نال اندے دوں میں ہاتھ بھی کوئی نہیں دے دوں میں پیر بھی کوئی نہیں ایک کوا روٹی توڑ کے توڑ کے روٹی اندے موجھ پا رہے آئے اے کدی کام آمی روٹیاں موجھ پائیاں نے لیکن اللہ دی کس ہمیں قرآن دا واد ہے وَمَا مِنْ دَابَتٍ فِي الْأَرَزْ اِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُ وَحَام اللہ دے جننی زمین تے زمین دے تھلے فِی دھا وَا چینے میں سارے انوئی پالنا پیانو سارے انوئی پالنا پیانو اے کوا روٹی توڑ توڑ کے موجھ پا رہے ہیں اللہ والا وے کی جاند ہے وے کی جاند ہے وے ہو وے کے روپے آم اللہ دے سامنے ہوتی سائی دے پا گیاں آم دے اللہ سونے آم اگے دے میں قرآن پڑھیا سی وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّمْ زِقِينَ اگے میں قرآن پڑھیا سی آج پر ایلٹی کل تورتے بے گھلے ہیں آج یقین ہو گیا کہ تُو کی میں پالنا ہیں وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّمْ زِقِينَ اِن دا ترجمہ ساڑے بابا جیے میں کر گیا لیں آج نیوان میرے مولان وَاللَّهُ خَيْرِ الرَّمْ ہر روز کھاویں اے روزی پی تازیم اوے پتھران وے چکھاویں اوے پتھران وے چکھاویں کیڑا ہرات اللہم وَالْ میرے مولا وَالْ میرے اللہم ہواں آنچے اڑھ دیں لکھاں پریں دیں شیر چیتے تکیتے اوے جنگلی درندے اوہ راج راج کے کھاوان اوہ راج راج کے کھاوان کارن کرتا سلام وَالْ میرے مولا وَالْ میرے اللہم اے ساچ قرآنہ کھنڈیم وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّمْ زِقِیم اج تو بعد نیت کرلو اسی حلال کما کے کھانگیں اللہ حلال کما کے کھانڈی تفیق دیں اللہ حرام دے لکمیں کھولو اللہ محفوظ فرمالائیں ایک سیاہ بیندر کی کوئی عمل دسو دعا قبول ہوئے کوئی عمل دسو دعا قبول ہوئے آپ نے فرمائے رجز کے حلال کھا کر حلال کھا اللہ تیرے اٹھے ہاتھ اللہ نہیں کھا لی مڑے گا اللہ رجز کے حلال کما کے کھانڈی تفیق دیں وَآخِرُ دَوَنَا اور الحمدللہ رب العالمين